ترکیہ کے مشہور شہر اسطنبول کو پہلے کسٹنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ عیسائیت کا بہت بڑا مرکز تھا اسلام کے خلاف ہر بڑی سازش یہی سے کی جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح کسٹنطنیہ سلطان محمد فاتح کی کامیابی اور بخشش کی بشارت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یقیناً تم کسٹنطنیہ فتح کر لوگے وہ امیر بھی کیا باکامال ہوگا وہ لشکر بھی کیا باکامال ہوگا سلطان محمد نے تخت نشی ہوتے ہی کسٹنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی یہ ان کا مقصد بن چکا تھا سلطان محمد نے پہلے تمام باقی دشمنوں سے خطرہ ختم کیا وہ ایسے کہ انہوں نے امیر کربانیہ سے صلاح کر لی چند بغاوتیں تھیں پہلے ان کو ختم کیا اور تین سال کے معاہدے پر ہونیادے سے بھی صلاح کر لی یوں سلطان محمد کو اتمنان ہو گیا کہ وہ سکون سے کسٹنطنیہ پر توجہ دے سکے گا انہوں نے چھے اپریل سن 1453 کو پہلے تو استمبول کے زمینی محاصرے کا حکم دیا لیکن پھر انہوں نے اس کا بہری محاصرہ بھی کیا اور یوں سمندر کے جانے وہ استمبول کو فتح کرنے کے اپنے خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن یہ کیوں کر ممکن ہوا محققین اس فتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور تاریخی ماخص کیا بتاتے ہیں استمبول کی میں اس یونیبوسٹی کے مورخ اور محقق پروفیسر فیرودن مصطفیٰ امجن کے مطابق 1453 میں بازنطینی سلطنت اس علاقے تک محدود تھی جسے آج ہم استمبول کے تاریخی جزیرہ نمہ کے نام سے جانتے ہیں سلطنت عثمانیہ بازنطین کے دارالحکومت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی جو آناتولیا اور یورپ میں اس کے سرزمین کے درمیان واقع تھا تاکہ وہ اپنی سلطنت کو مشرق سے مغرب تک دنیا سے جوڑ سکے 6 اپریل کو شہر کے مغربی دیواروں پر پہنچ کر عثمانی سپاہیوں نے اس کے کئی تہوں والی موٹی اور ناقابل تسخیر دیواروں پر توپوں سے فارنگ شروع کر دی لیکن اس کی بحریہ اس مضبوط حفاظتی دیوار کو عبور نہ کر سکی اس صورتحال کے بیش نظر سلطان محمد فاتح نے اپنے بحری جہازوں کو زمینی راستے سے اس طرف منتقل کرنے کا حکم دیا انہوں نے گیلی پولی میں تقریباً سو بحری جہاز تیار کرائے اور انہیں استمبول کے سامنے لاکھڑا کیا دوہزار گیارہ میں سامنے آلے والی ایک کتاب قسطنطنیہ کا محاصرہ اور سکوت میں اس حوالے سے کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس کتاب کے مطابق سلطان محمد نے کچھ عرصہ کے لیے ان بحری جہازوں کو منتقل کرنے کا منصوبہ ملتوی کر دیا تھا لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وینس کے بحری جہاز بازن تین کے مدد کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا منصوبہ منصوبہ کر دیا اور فوری طور پر جہازوں کو تائینات کیا لیکن بہت سے محققین خیال ہے کہ ان بحری جہازوں کو بحری کی بجائے زمینی راستے سے منتقل کیا گیا یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے بارے میں اس زمانے میں خیال کرنا بھی ناممکن تھا پروفیسر ایمجن کہتے ہیں کہ عثمانی اس جگہ کا خاص طور پر تذکرہ نہیں کرتے لیکن بازن تینیوں کی تاریخ میں ایسی معلومات موجود ہیں جن کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ جہازوں کو زمینی راستے سے لائے گیا تھا یہ بحری جہاز تقریباً نو کلومیٹر تک زمینی راستے سے منتقل ہوتے رہے یہ سارا عمل رات و رات ہی مکمل کر لیا گیا تھا قسطنطنیہ کا سکوت نامی ایک تاریخ کتاب میں بھی اس رات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جمع شدہ لکڑیوں سے پہیوں والے ٹرام بنائے گئے اور انہیں اس علاقے میں لایا گیا اس دوران قاسم پاشا کے علاقے میں بھاری ہتھیار پہلے ہی پہنچا دیے گئے تھے اکیس اپریل کی رات کام میں بہت تیزی آ گئی ہزاروں کارکنوں نے آخری تیاری مکمل کر لی اور اس دوران سلطان نے پیرا کے علاقے میں تائنات توپوں کو مسلسل فائر کرنے کا حکم دیے رکھا تھا تاکہ آس پاس موجود جہازوں کو اس کا علم نہ ہو کہ زمین میں کیا نکلو حرکت ہو رہی ہے کچھ توپوں کو جان بوچ کر پیرا کی دیواروں پر فائر کرنے کا کہا گیا تاکہ عیسائی افاج کو ان واقعات کی اطلاع نہ ہو سکے اگلی سو بازنتینی بیری جہازوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے دونوں طرف جاسوسوں کے بڑی تعداد کے باوجود یہ کاروائی بازنتینی کانوں تک نہ پہنچی اور یہ سلطان محمد کے افاج کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ عثمانی بیری جہازوں کو حملے کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ اپنی افاج کو منتقل کرنے کے لیے ان جہازوں کو ایک پل کے طور پر استعمال کر رہے تھے بیری جہازوں کے منتقلی نے عثمانیوں کے حوصلے کو دگنا کر دیا اور بازنتینیوں کے حوصلے کو پست کر دیا اور بلاخر یہ عمل عثمانیوں کی فتح کا سبب بنا جنگوں کی تاریخ میں یہ ایک ایسی سٹریٹیجی تھی جس کی تاریخ میں مثال کم ہی ملتی ہے لیکن اس کو ہمیشہ ضرور یاد رکھا جائے گا